پاک فوئی نے ڈان لیگ سے متعلق حکومتی نوٹفکیشن کو مسترد کر دیا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہہ دیا کہ انکوائری بورڈ کی یہ سفارشات نہیں تھیں جن کی منظوری دی گئی ڈان لیگ سے متعلق حکومتی نوٹفکیشن نام کمل ہے اسے مسترد کرتے ہیں اس سے پہلے وزیر آدم نے ڈان لیگز انکوائری رپورٹ کے پیرا نمبر اٹھارہ میں دی گئی سفارشات کی منظوری دی تھی اپنے معاملے خصوصی تارک فادمی کو عوضے سے ہٹانے اور پی آئی اور آو تحسین کے خلاف انیس سو تہتر کے قوائد کے تحت محکمانہ کاروائی کی سفارش منظور کر لی ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے نوٹفکیشن جل جاری کیا جائے گا جبکہ ڈان اخبار اس کے ایڈیٹر اور صحافی سیرل المائدہ کے خلاف انضباطی کاروائی کا معاملہ اے پی این ایس کو بجوائے جائے گا اے پی این ایس کو آئندہ اسے واقعہ سے بچنے کے لیے پرنٹ میڈیا کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ بنانے اور قومی سلامتی سے متعلق مواد کی تشریر ادارتی اور صافتی اخلاقیات سے ہم آہنگ بنانے کی ہدایت بھی کی گئی وزیراعظم نے تحقیقاتی کمیٹی کی اس فارشیات پر عمل درامند کے لیے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ہدایات بھی جاری کی تھی قومی سلامتی سے متعلق دون اخبار میں خبر 6 اکتوبر 2016 کو شایع ہوئی تھی جس کے بعد اسکری اور سیاسی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی وفاقی وزیراعظم پرویز رشید نے 29 اکتوبر کو وزارت سے استیفہ دے دیا تھا اس کے بعد 7 کمبر 2016 کو 7 رکنی انکوائری کمیٹی بنی تھی جس کی رپورٹ تین روز پہلے وزیراعظم کو منظوری کے لیے بجوائی گئی تھی ساتھی رپورٹر آصف علی بٹی کے ساتھ عرشد وحی چودری جیو نیوز اسلامباد